اسلام علیکم ہم کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہیں اور یقین ہے ٹھیک ٹاک کہوں گے نہیں پاکستان کی جو پرفارمنس رہی ہے بارش نے بھی پاکستان کا ساتھ نہیں دیا محسوس بھائی سے پوچھتے ہیں تو پاکستان ٹیم کے ساتھ کیا کرنا چاہیے سر پہلے تو آپ کے واقع شکریہ بہت شکریہ سر کیا کہیں گے پاکستان کی پرفارمنس کے حوالے سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کی پرفارمنس کے حوالے سے سب کو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ میرے خیل میں ٹیم کو تبدیل ہونا چاہیے اوورال ٹیم کو تبدیل ہونا چاہیے سیلیکٹرز کو تبدیل ہونا چاہیے اور میرٹ پر لوگوں کو آنا چاہیے بہت ہو گیا یہ کھلوار پاکستانی ٹیم کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورٹ کے ساتھ اس کو سیاست سے بلکل الگ کریں اور ورنہ مجھے ڈر ہے کہ جس طرح سے فیفا نے پاکستان فوٹبال کو بین کیا جس طرح سے ہماری ہاکی فیڈویشن کے خلاف اقدامات ہوئی انٹرنیشنلی ہمارا کوئی اچھا ایمیج نہیں ہے انٹرنیشنلی ٹرکیٹ بورٹ کی حوالے سے بھی پر بگ ٹری نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا انڈیا ہمیں ہر طرف نقصان پہنچا رہا ہے ایسے موقع پر ہمارے بورٹ کو ہماری ٹیم کو اور زیادہ مضبوط ہونا چاہیے اقربہ پروری سے باہر نکلنا چاہیے ساڑے سابق کرتے ہیں اس وقت بابر آزم پر ملوہ ڈالیں بابر آزم نے اس کی حساب سے مزار ہے اور بابر آزم کو آپ کنٹینیو آگے کریں یا نہ کریں بابر آزم اچھا پلیئر ہے اور اس کو بالکل ایسے پلیئر کھلیں آپ کیوں اس پر بوش ڈالتی ہیں کیپٹن سی کا آپ اس کو اس کے گیم پر فوکس کرنے دیں اور بالکل اس کو ٹیم میں رکھیں لیکن باقی جو لوگ ہیں ان کو میریٹ پر لے کر رہے ہیں پوری قوم کو نظر آ رہا ہے کیا ہوا ہے اور کس وجہ سے ہم ہارے ہیں سر شکرس کا کچھ حصہ محسن نقوی کو بھی جاتا ہے کہ وہ زبردتی مہا پر آزم کو لائے دیکھیں محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ ظاہر سے بات ہے پرکٹ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے بہت اچھے ایڈمیسٹریٹر ہیں بہت اچھے بزنس مین ہیں بہت سارا کچھ ہے اور بڑے اچھے دل کے آدمی ہیں میرا ذات ہی ان سے تعلق ہے مگر میرے خیال میں محسن بھائی کو کچھ اچھے لوگوں سے مشورے لینے چاہیے ان کو بڑے سمجھدار آدمی ہیں وہ ایک نہیں کوئی پانچ چینل سے لا رہے ہیں اور وہ جس میں میں ان کو بہت پہلے سے جانتا ہوں بہت اچھے ایڈمیسٹریٹر ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ سمجھ میں آگئی ہے ان کو جو انہوں نے بھی بیان دیا ہے کہ اب چھوٹے موٹی سرجری سے کام نہیں ہوگا اب بڑی سرجری ہوگی تو اب بڑی سرجری ان کی دیکھنے والی ہے تو ہمیں انتظار ہے محسن بھائی آپ کا کہ آپ کب بڑی سرجری کرتے ہیں اور قوم کو پھر دیکھیں بڑی غلطیاں ہو چکی ہیں آپ نے پہلے ایک ٹورنمنٹ کے لئے کہا کہ ہم اس کے لئے تیاری کر رہے ہیں پھر آپ درمیان کی ساری سنیز آر گئے پھر ایک اور کی آپ نے کہا ہم تیاری کر رہے ہیں پھر اس دفعہ بھی آپ نے یہی سب کچھ کیا تو اب بس اب مزید ہار جو ہے نا وہ برداشت نہیں ہوگی پاکستان کرکٹ جو ہے وہ قوم کو جوڑتی ہے صرف پری یہی کرکٹ بورڈ اپنے کھلاڑیوں کو کہہ رہا ہے کہ میں اس سے پہلے جاؤ پچیس ڈالر میں تصویر کی جوا ہو یہ بڑی کوئی عجیب سی بات ہے یعنی کہ اچھا نہیں لگا یہ سنکر لیکن سلیبرٹیز جو ہیں نا وہ ان کو اپنے فینس کے لئے بڑا اوپن ہونا چاہیے یہ جندی چوری پر ہوتا رہی ہے یہ ٹیم ہماری میں یہ کہوں گا یہ یہ نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی چیریٹی ایونٹ ہو تو چلیں سمجھ میں آتا ہے یہ کسی ادارے کے لئے آپ فنڈز جمع کر رہے ہیں یہ کیا بکواس ہے کہ آپ نے اس طرح کی چیز سے ہو یو ایسے سے اور انڈیا سے ہم نے کہاں والتی کری جو ہم آگئے چاہیے دیکھیں یو ایسے سے تو تو مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ یو ایسے اچھا کھیلی اس کو بھی ایک سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے کچھ کہ آئی ایم کی کس مافت ہوگی یہ ہوگی وہ تو دیکھیں میمز بنتے ہیں اس کو تو اچھی طرح سے لینا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ قوم بڑی وی ٹی ہے اور وہ اس طرح کی میمز بناتی ہے اس کو اتنا سیریس نہیں لے لیکن انڈیا سے جو ہار تھی نا یعنی وہ جیتا وہاں میش تھا اور میں نے وہ پہلی ایننگز کے بعد ہی لوگوں کو مبارک بات کے میسج کر دیا اور ایک میسج تو میں نے محسن بھائی کو بھی کر دیا تھا لیکن سیڈنلی کیا ہوا میں باہر تھا جب گھر پہنچا اور میں نے دیکھا اور آخر آخر کی آورز دیکھیں تو شرمندگی ہوئی کہ یہ کیسی کرکٹ ہم کھیل رہے تھے سر لا سوال ویرات کولی کی فاوم ہو کیا ہوا ہے اور کیا ویرات کولی کو نمبر تین تیارنا چاہیے دیکھیں میں اس پر کمینٹ کر سکتا ہوں یہ انڈیاں ووٹ کا معاملہ ہے انڈیاں فینس اس میں جانے ویرات کولی نے بڑی اچھک کرکٹ کھیلی ہے اچھا کرکٹر ہے اس کی سب سے اچھی بات اس کی فٹنس ہے اور وہ جتنی احتیاط رکھتے ہیں اپنی فٹنس پر تو وہ انسپریشن ہے لوگوں کے لئے آپ کو انسائیڈ سٹوری کافی بتا ہوتی ہے انڈیا آئی سی سی چیمپنن ٹروفی میں پاکستان آ رہا ہے یا نہیں مجھے نہیں لگتا مجھے نہیں لگتا کیونکہ ہمارے بڑے دیرینہ قسم کے اشیوز ہیں پاکستان کا ایک موقف ہے کہ جب تک انڈیا کشمیر پر اپنی پوزشن تبدیل نہیں کرتا اس کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے اور جب تک دیکھیں بدقسمتی سے پاکستان انڈیا کے درمیان کرکٹ جو ہے وہ سیاست کی نظر ہو چکی زیا کے زمانے سے کرکٹ ڈیپلومیسی شروع ہوئی اور ہماری ڈیپلومیسی کا انڈیا کے ساتھ ایک بہت اہم انصر کرکٹ ہے اور انڈیا مسلسل ہمیں یہاں ہٹ کر رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ سری لنکا میں جب میچ ہوئے میں اس وقت کولمبو میں ہی تھا اور اس وقت میرا ماننا یہ تھا کہ انڈیا نے جو کچھ کیا وہاں پاکستان بوٹ نے بڑی غلطی کی تھی ہم نیوٹرل وینیو ہم دوبائی رکھ سکتے تھے لیکن ہم نے سری لنکا رکھا ہمارا میچ کولمبو میں ہوا بارش کا وہاں پر وہ تھا ہماری ٹیم لاہور سے ٹریبل کر کے وہاں جاتی تھی اترتی تھی پھر چھے گھنٹے کا سفر طے کرتی تھی ایک میچ کلتی تھی پھر واپس آتی تھی اور پھر یہاں پہ میچ کلتی تھی انڈیا نے ہم کو تھکا دیا تو ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے انڈیا 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 بوٹ کے پریشر میں نہیں آنا چاہیے اور کرکی ڈپلومیسی جس کے اب بات کریں مجھے وہ ابھی شروع ہوتی نظر نہیں آئی لیکن سر ماظر سے یہ فیصلے جنہوں نے دیتے ہیں اب ان کی بھی واپس کی باتیں ہو رہی ہیں جی 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 اب دیکھیں لوگ تو وہیں ہیں مجھے اس پر شدید اعتراض ہے کہ وزیراعظم پیٹرن چیف ہوتیں برکٹ بوٹ کے وزیراعظم کیا یہ منصب نہیں ہونا چاہیے وزیراعظم کو اپنے ڈومین سے اس کو نکال دینا چاہیے پروفیشنل ہاتھوں میں دے دینا چاہیے اور ایک چیک ضرور رکھنا چاہیے لیکن سیاستہ سے حکومت وزیراعظم سے اس کا تعلق نہیں ہونا چاہیے بابر آزم کو فائنل میٹھرز بابر آزم اپنے گیم پر فوکس کریں آپ کا بڑا اچھا کیریر ہے اس کو سمحہ لیں برباد نہ ہونے دیں کیپٹنسی کوئی بڑی چیز نہیں ہے آپ کا گیم بڑی چیز ہے شکریہ شکریہ